السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحبت اولا ولدہ و اشہدو ان محمد عبدہ المصطفیٰ و رسولہ المشتبہ ارسلہ لنفارد امرہی و بعثہو لنہائے عذرہی و تقديم نظرہی صل اللہ علیہ و علیہ اہل بیت اللذینہم موزع سرہی و عبت علمہی و لجاو امرہی لہم خصائص و حق لبلایا و فیہم الوسیت و لوراثا و سیکم عباد اللہ و نفسی بے تقوى اللہ ماہ مبارک شابان جس کو رسول اللہ نے اپنا مہینہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ماہ مبارک میرا مہینہ ہے اس پڑی عظمتیں بڑا مرتبہ ماہ شابان کا جس میں بہترین سواب حاصل کرنے کا موقع خاص طور سے اس ماہ مبارک میں تلاوت قرآن مجید خیر و خیرات بہت زیادہ کرنا چاہیے غریبوں کی مدد بیواؤں کی مدد یتیموں کی مدد یہ بہترین سواب ہے بہترین سواب ہے روزہ جتن زیادہ سے زیادہ رکھ سکے اس کا عظیم سواب اسی طرح سے جتنے بھی خیال و خیالات ہیں اس کا سواب ہزار ہزار گناہ زیادہ بہت جاتا ہے پچھلے خدرین میں نے اس ماہ مبارک کے لحاظ سے جو خصوصیت ہے وہ ہے کہ اسی ماہ مبارک میں ہمارا آخر امام امام زمانہ کہ جن کو قدرت نے قرآن مجید بقیت اللہ کی سند دی ہے بقیت اللہ یہ وہ سند ہے جو اللہ نے کسی کو اتا نہیں فرمائی ہے صرف و صرف مخصوص ہے ہمارے آخر امام سے جناب آدم جناب آدم صفی اللہ جناب نوح نجی اللہ جناب ابراہیم خلیل اللہ جناب موسیٰ کلیم اللہ جناب عیسیٰ روح اللہ ہمارا رسول جو ہے وہ حبیب اللہ مولا علی وریب اللہ مگر بقیت اللہ صرف ایک ہے بقیت اللہ صرف ایک ہے وہ بقیہ وہ جس میں ہر نبی کا خلاصہ ہے ہر امام کا خلاصہ ہے اس کو کہتے ہیں بقیت اللہ ایک سادہ سی مثال دینا چاہتا ہوں تاکہ چھوٹے بچے بھی سمجھے آپ دیکھیں آپ طور سے بہت جو اخبار ہوتے ہیں جو اہم خبریں ہوتی ہیں اس کو فرنٹ پیج پر دے رہتے ہیں اور اس کے بعد دو جملے لکھتے ہیں پر لکھتے ہیں کہ بقیہ صفحہ پانچ پر بقیہ صفحہ چھ پر بقیہ صفحہ ساتھ کے اوپر تو اس خبر سے انسان کو پورا علم حاصل نہیں ہوتا ہے کہ جو اسے فرنٹ پیج پر پڑھی ہے جب تک وہ بقیہ نہ پڑھے اور انسان کو بیچے نہیں رہتی ہے کہ آخری یہ بقیہ ہے کیا اس خبر کا بقیہ کیا اس پر ریزل پتا چلتا ہے تمام خبریں جو فرنٹ پیج پر ہوتی ہیں اس کا ریزل پلتا ہے بقیہ میں لہذا یہ جتنے بھی اہمہ اور جتنے بھی رسول اور جتنے بھی امیاء ہیں یہ فرنٹ پیج کی خبریں ہیں ان کا لیزل کیا ہونے والا ہے یہ بقیہ اللہ 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 ہر نبی ہر نبی کی ہر نبی کی محنتوں کا ریزلٹ یہ ہیں ہر رسول کی محنتوں کا ریزلٹ یہی ہیں منہ اگر آپ شروع کی خبر پڑھیں گے آپ ابتدائی کی خبر پڑھیں گے تو انسان کا ذہن مایوسی مبتلا ہو جائے گا معلومہ کہ فلائے جہاں قتل ہو گئے فلائے جہاں سائلاب آگیا اور فلائے جہاں یہ ہو گیا اور فلائے جہاں وہ ہو گیا لیکن بقیہ تو ہوگا اس پر آپ کو خبر ملے گی کہ اتنے لوگوں نے مدد کی تب کہیں جا کر وہ سائلاب رکھ سکا اتنے لوگوں نے جا کر مدد کی تاکہ وہ زخمیوں کو جو ہے وہ بارہ پٹی ہو سکی اتنے لوگوں نے مدد کی تو اس قہد کا سہارا ہو چکا تو آپ دیکھیں گے ابتدائی کی خبر خالی پڑھ کے بقیہ نہ پڑھیں تو مایوسی ملے گی لیکن دل کو سہارا اصفت ملتا ہے کہ جب بقیہ خبر انسان پڑھتا ہے لہذا خالی اگر انبیاء کی خبریں پڑھی تو پتا جلا کسی کو فیرون نے مار دیا ہے تو کسی کو نورود نے مار دیا ہے تو کسی نے فلانے قدل کر دیا بلی اسرائیل ستر ستر ہزار نبی مارے فلائے امام اسرائے سے شہید ہوا فلان اسرائے سے شہید ہوا تو انسان سمجھے گا کہ بس یہی خبر ہے اسلام کی بس یہی خبر اسلام کی لیکن بقیہ سے پتا چلے گا کہ رزرڈ کیا ہوا تھا اس کا انجام کیا ہوا تھا اسی طرح سے اگر خالی انبیاء کی خبریں ہم پڑھیں گے تو مایوسی پیدا ہو جائے گی ہم کو پتا چلے گا کہ اس کا رزرڈ کیا ہونے والا ہے کیونکہ سارے انبیاء دوبارہ واپس آئیں گے پھر ان کی حکومتیں قائم ہوں گی ان کا سردار جو ہوگا وہ ہمارا امام زمانہ ہوگا سردار ہے جو محمد ہوگا علماء کرام نے قرآن مجید میں ایک سو تیس آیتیں مخصوص کی ہیں ہماری امام زمانہ سے یہ ایک سو تیس آیتیں ایسی ہیں جو مخصوص ہیں ہمارے امام زمانہ سے اسے اندازہ فرمائیے کہ کتنی اہم یہ شخصیت ہے اور کتنا اہم موضوع اسلام ہے کہ اس کے لئے ایک سو تیس آیتیں اللہ نے مخصوص فرمائی ہے کہ جس میں امام کے آنے کے تذکرہ ہے امام کے وجود کے تذکرہ ہے امام کے طولِ حمر کے تذکرہ ہے پورے جتنے بھی مسائل کے فکر ہیں سب متفق ہیں ہمارے امام کے وجود پر ہمارے امام کے صلی اللہ علیہ وسلم نے سب عقیدہ سب کا متفق ہے کہ آپ تشریف لائیں گے اور دنیا کو اعتراض صاحب سے بھر دیں گے اسی زمانے میں جناب عیسیٰ بھی تشریف لائیں گے اور جناب عیسیٰ جناب عیسیٰ جو ہے ہمارے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے ایک شخصیت ہے جس نے انکار کیا ہے کیونکہ شخصیت اہم ہے اس بھی تذکرہ اس کا ہو رہا ہے معمولی سے کوئی شخصیت ہوتی تو انکار کرنے اس کو وہ ہے ابن خلدون جو بہت بڑا محرخ ہے بہت بڑا محقق مانا جاتا ہے مسلمانوں میں اور بہت بڑا مقدمہ ابن خلدون جو ہے وہ بھی بہت مشہور ہے بہت بڑی علمی حیثیر اس کی ہے اس نے جو انکار کیا ہے مگر دلیل بڑی اس نے کمزور دی ہے بہت طرح بڑا عالم ہے تو بہت بڑی کوئی علمی دلیل دینا چاہیتی اس کو بہت کوئی زمددس اور مضبوط دلیل دینا چاہیتی اس کو اتنا بڑا عالم اتنے اہم موضوع سے انکار اور دلیل بڑی کمزور دی ہے دلیل جانتے کیا دی ہے اشارت پر آر تھوڑی سی اور گفتگو ہوگی اس نے دلیل دی ہے کہ جب تک خاندان والے ساتھ نہ دیں اس وقت تک کامیابی نہیں ملتی ہے جب تک خاندان والے ساتھ نہ دیں کسی کو اس وقت تک کامیابی نہیں ملتی ہے اور عقیدہ یہ ہے کہ پوری دنیا پر حکومت ہوگی ان امام کی پوری دنیا پر حکومت ہوگی ان امام کی اور خاندان رسالت بہت محتصر ہے ان کی اولادیں بہت محتصر ہیں لہذا ان کی مدد سے پوری دنیا پر حکومت قائم نہیں ہو سکتی جب تک خاندان والے آئیزہ اور اشتدار ساتھ نہ دیں اس وقت تک کسی کو کامیابی نہیں ملتی یہ اس نے دلیل دی ہے حالانکہ دلیل صحیح نہیں ہے پرکل دلیل صحیح نہیں ہے بلکہ ہمارے ساتھ تو بلکہ اٹھا معاملہ ہے ہمارے خاندار کے نہیں یہ انہی نے زیادہ ساتھ دیا ہے جو خاندار کے انہی نے دیا ساتھ لیکن بہت سو نے مخالفت نہیں کیا اسی طرح سے آپ دیکھیں یہاں پر ایران کے انقلاب کے سلسل میں دلیل غلط ثابت ہوئی ہے ایران کے انقلاب میں دلیل غلط ثابت ہوئی کیونکہ خود جو امام خمیدی رحمت اللہ تھا ان کے دفتر میں کوئی خمین کا تھا ہی نہیں جہاں کے وہ رہنے والے تھے جو ان کا وطن تھا ان کے دفتر میں کام اگر ڈھونڈ ڈالتے ہیں تو کوئی خمین کا کوئی ملتے ہی نہیں ان کے وطن کا سب دوسرے علاقوں کے لوگ تھے جنہیں ساتھ دیا تھا اور اس کے بارے اتنی بڑی کامیابی مل گئی تھی تو اس نے یہ دلیل دی بہت کمزور جس کو آج تمام واقعات ثابت کرتے ہیں لیکن اس دلیل کو کہاں صحیح بھی مان لیا جائے کہ جب تک اہل خاندان ساتھ نہ دیں جب تک رشتہ دار ساتھ نہ دیں اس وقت تک جنسان کو مکمل کامیابی نہیں ملتی ہے تو میں نے کسی مفرمان کی کسی میڈیس میں ارز کیا تھا کہ تقریبا آج سے بیس پچیس سال پہلے جو تحقیق ہوئی اور آمار اور عادت دشمار نکالے گئے تو پوری دنیا میں تین کروڑ سے زیادہ سادات کی تعداد ہے تو آج سے پچیس سال پہلے جب تین کروڑ سے زیادہ تھی تو پچیس سال بھی تعداد ماشاءاللہ اور کتنی مرگئی ہوگی تو اگر ساڑھے تین کروڑ کا لشکر بن جائے تو پوری دنیا کو فتح کرنے کیلئے وہ لشکر کافی ہو جائے گا اگر آپ کی یہی دلیل محلید ہے تب بھی ماشاءاللہ اتنی تعداد ہے خاندان رسالت کی اتنی تعداد ہے سعداد کی کہ اسی سے اتنا بڑا لشکر بن سکتا ہے صرف سعداد سے اور صرف یہی نہیں بلکہ امام عزیز اللہ علیہ السلام تو آپ کہتے ہیں کہ خاندان والے ہی ساتھ دیتے ہیں تو آپ کی جو جناب شہربانوں جن سے نسل چلی ہے وہ ایران کی رہنے والی تھی تو ایران والے بھی ساتھ میں آج دائیں اس رشتہ داری کے تحت اور صرف یہی نہیں بلکہ ہمارے امام کی جو والدہ وہ یورپی ہیں ہمارے امام کی والدہ روم کی ہیں روم یورپ پہ شامل ہے نرجس خاتون جو ہیں وہ قیسر روم کی پوتی تھی قیسر روم کی پوتی تھی وہ ہماری امام کی والدہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب امام آئیں گے تو پورا یورپ بھی ان کا ساتھ دے رہا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی تھیوری کوئی امام لیا جائے تو بھی امام کا قفضہ ظاہری لحاظ سے پوری دنیا پر ہو سکتا ہے ایک سلوات بھی جبنا نواز تو محلی یہ ان سے دلیل دی ہے لیکن ایک میں بات پیش کرنا چاہتا کہا جاتا ہے صاحب کہ کیسے ممکن ہے کہ پوری ایک حکومت قائم ہو جائے پوری دنیا کے اوپر پوری دنیا پر ایک حکومت قائم ہو یہ ممکن نہیں ہے پوسیبل نہیں تو پہر اگر انسانیت کی تاریخ آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ انسان کے علم اور انسان کی عقل میں جتنی زیادہ ترقی ہوتی گئی اتنی زیادہ حکومتیں وسیع ہوتی چلی گئی پڑھے لکھے مجملے کے لئے چند جملے اتنی حکومتیں وسیع ہوتی شروع شروع پہ انفرادی حکومتیں تھیں صرف جو ہے وہ غاروں میں رہتا تھا غاروں کے اندر رہتے تھے انفرادی دنگی تھی رفتہ رفتہ ان کو یہ حساس ہوا کہ ہمیں ایک خاندان ہونا چاہیے کہ جو ہم سب مل کر حفاظت کریں جو حرمت اسے خطرہ رہتا تھا کہ ہم نے جو شکار کر کے ہم لائے ہیں غار کے اندر رکھا ہے کہ دوسرا چورانا لے جائے گئی لہذا اس کے بار خاندانی نظام بنا خاندانی نظام بنا خاندان سے پھر قبیلے بندے قبیلے سے بھی چھوٹی چھوٹی حکومتیں بندے لگیں اس کے بعد پھر حکومتوں میں وسط ہونے لگیں اس کے بعد آج جب علم میں اور عقل نے تی ترقی کی ہے تو معلومہ کہ ہزاروں ہزار میل لمبی جو ہیں وہ حکومتیں قائم ہوئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا علم انسان کا بہتا گیا تاریخ انسانیت یہی ہے تاریخ بشریت یہی ہے کہ جتنا علم انسان کا بہتا گیا جتنی عقل ترقی کرتی گئی اتنہ ہی وسطیں پیدا ہوتی گئیں اتنہ ہی جو دیواریں جو تھی ملکوں کی ٹوٹی چلی گئیں اور حکومتیں وسیع ہوتی چلی گئیں وہ ہماری روایت کہتی ہے کہ جب امام تشریف نائیں گے تو انسان کا علم ہی میرات کے اوپر ہوگا اور اس کی عقل بھی میرات کے اوپر ہوگی تو علم و عقل بیرات پر ہوگی تو لہذا پوری دنیا میں ایک ہی حکومت ہوگی اور ایک ہی حاکم ہوگا ایک سلوات بھیجے بنا دعوات اور محمد والا اور توجہ رہے آپ حضرات کی کہ یہ جو سرزے بنائی ہیں یہ اللہ کی بنائی بھی نہیں ہیں بہت توجہ چاہوں گا یہ سرزے اللہ کی بنائی بھی نہیں ہیں کہ یہاں سے ہندوستان ختم ہو رہا اور یہاں سے افغانستان شروع ہو رہا ہے اور یہاں سے افغانستان ختم ہو رہا اور یہاں سے ایران شروع ہو رہا ہے یہاں سے ایران ختم ہو رہا اور یہاں سے ترکیہ شروع ہو رہا ہے یہ انسانوں کی بنائی بھی سلحد بہت توجہ رہے ہیں یہ انسانوں کی بنائی بھی سلحد ہیں اللہ نے تو پوری ایک زمین بنائی ہے بہت توجہ چاہوں گا اللہ نے تو پوری ایک زمین بنائی ہے تقسیم انسانوں نے کی ہے تقسیم انسانوں کی کیوئی ہے یہ سرحدیں جو انسانوں کی بنائی ہیں اللہ نے ایک زمین بنائی ہے زمین ایک ہے سورج ایک ہے چاند ایک ہے ہوایں ایک ہیں فضائیں ایک ہیں اللہ نے ہر چیز ایک بنائی ہے جب ہر چیز ایک بنائی ہے تو جب اس کی طرف سے حاکم آئے گا تو وہی پوری دلیا پر ایک ہی حاکم ہوگا جو پوری دلیا پر حکومت کرے گا ایک سلوات بلند آواز پال محمد جناب عیسیٰ بھی تشریف لائیں گے اس کے بعد پوری دنیا عیسائی دنیا جو ہے جب ان کے گرد جمع ہو جائے گی تب وہ امام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور امام کے پیشے نماز پڑھیں گے تب عیسائیوں کو بھی پتا چلے گا کہ ان کا اصلی لیڈر کون ہے ان کا اصلی رہنما کون ہے جب ان کا لیڈر ہمارے رہبر کے ہاتھ پر بیعت کر لے گا تو وہ سب کے سب ہمارے امام کے ساتھ ہو جائیں گے لہذا پوری دنیا امام کے ساتھ ہو جائے گی اور آپ یاد رکھیں کہ ہر طرف یہ ہے وہ کئی نہ فقیری ہوگی نہ کئی غربت ہوگی نہ کئی فقر و فاقہ ہوگا ہر طریقہ تک یہ ہے کہ زکاة لینے والے موجود نہیں رہیں گے خوبص لینے والے موجود نہیں ہوں گے کیونکہ اتنی دورن لوگوں کے پاس آ چکی ہوگی تو ان کو خوبص لینے کی ضرورتی محسوس نہیں ہوگی ان کو زکاة لینے کی ضرورتی محسوس نہیں ہوگی یہ کیسے ہوگا پوری توجہ رہے اس کا ایک سبب بریادی یہ ہے کہ سب سے بڑا بجٹ جو ہوتا ہے اس دنیا میں وہ ہے ڈیفنس کے اوپر اور وہ کتنے خرب ڈالر کا بجٹ جو ہے امریکہ جو ہے ڈیفنس کے اوپر ہے کتنے خرب ڈالر کا بجٹ جو ہے وہ روس کا اپنے ڈیفنس کے اوپر ہے ہر ایک کو خطرہ ہے کہ کہیں پڑوسی ملک ہم پر حملہ نہ کر دیں کہیں پڑوسی ملک ہم پر حملہ نہ کر دیں کئی دوسرا ملک ہم پر حملہ نہ کر دے تو صرف ان کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے انہی نے اتنے اٹم بم بنا لیے ہیں کہ جو استعمال بھی نہیں ہو سکتے ہیں صرف ڈرانے دھمکانے کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہے بہت سی لوگوں کے حکومت ہیں بہت سے ملک ہیں لہذا ہر ملک کو یہ خطرہ ہے کہ کئی دوسرا ملک ہم پر حملہ نہ کر دے لہذا سب سے زیادہ جو پیسے خرچ ہوتے ہیں جب سے زیادہ سے پمبلک فنڈ خرچ ہوتا ہے وہ ڈیفنز کے اوپر خرچ ہوتا ہے نئے نیسلحے بنایا جا رہا ہے تاکہ اپنا ڈیفنز کر سکے کیوں؟ کیونکہ بہت سی حکومتیں ہیں جب سب پوری دنیا پر ایک ہی حکومت ہوگی تو جب کوئی دوسرا ملک ہوئی گی نہیں جب کوئی دوسری حکومت ہوئی گی نہیں تو پھر کسی حملے کا خطرہ بھی نہیں ہوگا لہذا جتنا ڈیفنز پر خرچ ہو رہا ہے سب پمبلکی فلاہ محمود پر خرچ ہوگا لہذا بہترین زندگی ہوگی اور بہترین زمانہ ہوگا کیونکہ امام زمانہ کی حکومت ہوگی سلوان بھئی دے بل محمد و آل محمد اور کبھی خفرم آپ میں نے کہا خفرم آپ کے موارے میں تو بہت 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 چکا ہوں اس موضوع کے اوپر میں نے وہاں ہی بات پیش کی تھی کہ صحیح بخاری کے حدیث بھی ہے اور صحیح مسلم میں اور دباہ مدام صحیح بخاری میں تخصیر اتنا ہے کہ وہ ایک ایسا وقت ہوگا کہ جب عیسیٰ آئیں گے اور امام تمہارا ہوگا اتنی کہہ کر وہ خاموش ہوگی صحیح بخاری کیونکہ اس کے آگے پھر ان کو بخار آ رہا تھا کہتے ہوئے لہذا وہ یہی پر خاموش ہوگئے لیکن اور دوسری سے ہاں سے تاک کتابوں میں پوری تفصیلی ہے پوری تفصیلی حدیث موجود ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے جناب عیسیٰ بھی آسمان سے اتر چوتھے آسمان سے اتر کر آئیں گے اس وقت جب مسلح بچے گا اس وقت نبی بھی ہوں گے اور امام بھی ہوں گے نبی بھی ہوں گے اور امام بھی ہوں گے اس وقت ہمارا امام جناب عیسیٰ سے کہے گا کہ قدیم یا نبی اللہ اے اللہ کے نبی آگے بڑھ کر نماز پڑھائیے میں نے فراما بے کبیرس کیا آج سے چودہ پندرہ سال پہلے شہدہ آج سے بھی پہلے کہ قدیم یا نبی اللہ اے اللہ کے نبی آگے بڑھئی اور نماز پڑھائیے تو اس وقت جناب عیسیٰ فرمائیں گے کہ نہیں فردند رسولی آپ کا حق ہے فردند رسولی آپ کا حق ہے آپ نماز پڑھائیے آگے اس کے بعد ہمارا امام آگے امامت کرے گا اور جناب عیسیٰ پیچھے نماز پڑھیں گے یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام نے پہلے کیوں کہا جناب عیسیٰ سے جناب عیسیٰ سے پہلے کیوں کہا کہ قدیم یا نبی اللہ اے اللہ کے نبی آگے بڑھئیے اس کے بعد جناب عیسیٰ نے فرمایا کہ نہیں فردند رسولی آپ کا حق ہے تو کیا ماذا اللہ اللہ اکہ امام کو معلوم نہیں تھا پہلے کہ امام کو خبر نہیں تھی کہ یہ میرا حق ہے جب عیسیٰ نے بتایا تو پتہ جلا کہ یہ امام کہا کہ نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے بلکہ دنیا کی زبان ہے دنیا کی زبان ہے اگر خود امام بغیر جناب عیسیٰ سے بات کیے ہوئے بغیر جناب عیسیٰ سے بات کیے ہوئے خود سے آگے بڑھ کر مسئلے پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانے لگتے اور عیسیٰ نماز پیچھے پڑھنے لگتے تو دنیا کہتی کہ یہ تو عیسیٰ کا اخلاق تھا یہ تو عیسیٰ کی بزرگی تھی کہ ایک چھوٹا آگے نماز پڑھانے لگا تو وہی اخلاق پیچھے نماز پڑھنے لگے فرد کیجئے کہ یہ بزرگ آلیم دین موجود ہو اور کوئی اس سے چھوٹا آلیم دین وہاں پر موجود ہو اور وہ آگے مسئلے پر بیٹھ جائے اور نماز پڑھانے لگے تو بزرگ آلیم دین اس کا بازو پکڑ کر کھینچے گا تھوڑی کہ ہٹو میں پڑھا ہوگا تو ہٹو میں پڑھا ہوگا بلکہ اس کی بزرگی کے تقاضی ہوگا کہ وہ بھی پیچھے کھڑا ہو جائے گا اب یہ خود سے پڑھا رہا ہے تو میں بھی پیچھے پڑھے دیتا ہوں یہ اس کے اخلاق کا تقاضی ہوگا لہذا اگر جناب عیسیٰ سے بات کیے بغیر اگر ہمارا امام خود سے نماز پڑھانے لگتا تو دنیا کی زبان کھل جاتی یہ تو اخلاق عیسیٰ ہی تھا یہ تو عیسیٰ کی بزرگی تھی لہذا پہلے نبوت سے اقرار لے لیا پہلے نبوت سے اقرار لے لیا اور بلکل ویسی مسئلہ تھے کہ جب میراج کے موقع پر ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ایک موقع ایسا آیا کہ جب جبریل کے قدم تھمیں جب جبریل کے قدم رکھے رسول نے فرمایا اے جبریل آگے بڑھو اے جبریل آگے بڑھو اے جبریل آگے بڑھو جبریل نے کہا اے اللہ کے رسول اگر ایک انگل آگے بڑھ جاؤں تو جل جاؤں رسول نے فرمایا زیادہ کہہ دیا اگر بال برابر بھی آگے بڑھ جاؤں اگر بال برابر بھی آگے بڑھ جاؤ تو جل جاؤ سوال ہی ہوتا ہے کیا مال اللہ رسول کو معلوم نہیں تھا کہ اس سے آگے جبریل نہیں بڑھ سکتے بس جبریل کی حد اتنی ہے پھر کیوں کہہ رہے ہیں آگے بڑھو پھر کیوں کہہ رہے ہیں آگے بڑھو معلوم تھا رسول اللہ کو مگر چاہتے تھے کہ سردار ملک اپنی زبان سے اقرار کر لے کہ سردار ملک کی حد کہاں تک ہے اور سید المرسلین کی حدیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں یہی مسئلہ ہمارے امام کی بھی تھی کہ نبوت خود اقرار کر لے کہ نبوت کی حد کہاں تک ہے اور امامت کی حدیں کہاں سے شروع ہو رہی ہے ایک سلوات اور یہی پر میں نے مثال بھی دی تھی اپنے بچوں اور جمالوں کو سمجھانے کے لیے اور مثال یہ دی تھی کہ یہ بات کہیں جاتی ہے احتراج کے طور پر کہیں جاتی ہے بات کہ صاحب نبی کون ہوتا ہے اور امام کون ہوتا ہے نبی اصل ہوتا ہے امام نبی کا نائب ہوتا ہے امام نبی کا نائب ہوتا ہے جناب عیسیٰ نبی ہے ہمارے امام تو ہے وہ امام ہے امام نائب عیسیٰ نبی تو اصل ہوئے عیسیٰ امام ہوئے نبی کے نائب یہ کیسے ممکن ہے کہ اصل پیسے کھڑا ہو جائے اور نائب آگے بڑھ کر امامت کرنے لگے آئیے آئیے مثال لی جائے اسی دنیا کی مثال لی جائے تاکہ بچے بجی سمجھیں ہم نہیں ہو جوانت نہیں سمجھیں آپ دیکھیں یہ یو پی کا صوبہ ہے یا کوئی بھی صوبہ ہو یہاں سب سے بڑے دو ہوتے ہیں ایک تو وزیر اعلیٰ کا حضہ ہوتا ہے اور دوسرا گورنر کا حضہ ہوتا ہے گورنر صاحب اگر آ جائیں تو کسی بڑے بڑے سے افسر کی جورت نہیں ہو سکتی کہ ان کے آگے چلے جتنے بڑے سے بڑا افسر کو نہ ہو وہ گورنر صاحب کے پیچھے چلے گا وزیر اعلیٰ اگر چل رہے ہوں تو جتنے بھی افسران ہیں وہ سب پیچھے چلیں گے کیونکہ صوبہ کے سربراہ ہیں یہ یہ صوبہ کے سربراہ ہیں لہذا یہ آگے چلیں گے اور ہر بڑے سے بڑا افسر کے پیچھے چلے گا کیونکہ صوبہ کے سربراہ ہیں لیکن اگر دہلی سے وائز پریسیڈنٹ آ جائے اگر دہلی سے نائب صدر جمہوری آ جائے نائب صدر جمہوری آ جائے اگر یہاں آئے گا تو وہ نائب صدر جمہوری آ ہے مگر گورنر اس کے پیچھے ہوگا وزیر اعلیٰ اس کے پیچھے ہوگا ارے وہ تو نائب ہے یہ تو اصل ہیں وہ تو نائب ہے یہ تو پورے صوبہ کے گورنر ہیں وہ تو نائب ہے یہ تو پورے صوبہ کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ نائب ہے نائب آگے کیوں اصل پیچھے کیوں ہر یہ کہے گا کہ یہ اصل ہیں مگر چھوٹے سے صوبہ کے تمجھو رہے یہ گورنر ہے مگر چھوٹے سے صوبے کے یہ وزیر اعلیٰ ہے مگر چھوٹے سے صوبے کے وہ نائب ہے مگر پورے ہندوستان کے صدر کا نائب ہے تمجھو رہے وہ پورے ہندوستان کے صدر کا نائب ہے لہذا اب نائب آگے ہوگا وزیر اعلیٰ پیچھے ہوگا گورنر پیچھے ہوگا ہاں یقیناً عیسیٰ نبی ہے ہمارا امام دھوئے امام ہے مگر یہ تو دیکھو کہ وہ صرف بنی اسرائیل کے نبی ہیں صرف بنی اسرائیل کے نبی ہیں اور ہمارا امام نائب ہے رحمت اللہ العالمین کا جو پوری کائنات کا نبی ہے جو پوری کائنات کا رسول ہے یہ اس کا نائب ہے لہذا نائب آگے ہے نبی پیچھے ہے ایک سلوات بھی جبناوا یہی پر ایک مناظرہ مجھے یاد آ رہا ہے جو بھی سکرام بڑا بھی تو پر وہ بھی پورچکا اسی دوادے میں کہ سلطان الرومہ جناب سید محمد صاحب بہت ہی حاضر جواب تھے بہت ہی ذہین اور حاضر جواب تھے کوئی عیسائی راہب آیا اور اس نے کہا کہ بھئی آپ لوگ بھی جناب عیسیٰ کو مانتے ہیں انہیں کہاں بلکل مانتے ہیں کہ آپ اپنے امام کو مانتے ہیں کہ ہاں ہمارے امام بھی ہیں تو یہ بتائیے کہ آپ کس کو بلند مانتے ہیں کس کا بلند مرتبہ بلند مانتے ہیں آپ انہیں کہاں میرے بھائیتوں سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے امام کا مرتبہ بلند ہے اور عیسیٰ کا مرتبہ کم ہے اچھا آپ اپنے امام کو مرتبہ بلند مانتے ہیں عیسیٰ کا مرتبہ کم مانتے ہیں کہ ہاں بھائیت یہ ہمارا قیدہ ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ کا امام ہے کہاں آپ کا امام ہے کہاں کہ اسی زمین پر ہمارا امام ہے اسی زمین پر ہمارا امام ہے یہ بتائیے عیسیٰ کہاں ہیں یہ بتائیے عیسیٰ کہاں ہیں کہ چوتھے آسمان پر ہیں کہ یہ زمین پر رہنے والا بلند ہے یہ چوتھے آسمان پر رہنے والا بلند ہے لیکن اس طرح سے اس نے گھوما کر پھسانے کی کوشش کی یہ بتائیے آپ کا امام زمین کے اوپر رہتے ہیں اور آپ خود اخیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ چوتھے آسمان پر ہیں تو چوتھے آسمان پر رہنے والا بلند ہوا یا زمین پر رہنے والا بلند ہوا کہا کہ آپ کو تھوڑی سے کچھ غلط فہمی ہے میں چاہتا ہوں وہ غلط فہمی ہے رفع کر دیتا ہے ہاں یقیناً آپ جنابی عیسیٰ جو چوتھے آسمان پر ہیں اور ہمارا امام جو ہے وہ زمین کے اوپر ہے میں کہاں ہوا کیا پہلے گی بھی تو سمجھ نہیں دے کہ اللہ نے فضیلتوں کی ایک میزان بنائی فضیلتوں کی ایک میزان بنائی اور اس میں ایک پلے پر ہمارے امام کو رکھا ایک پلے پر آکے عیسیٰ کو رکھا امام کا پلہ اتنا بھاری تھا کہ زمین سے ٹک گیا اور عیسیٰ کا پلہ اتنا ہلکا ہوا کہ چوتھے آسمان پر پہن گیا امام ہمارا دیکھیں غیبت سے بالکل یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ امام کسی گوشب ہے کسی کونے میں ہے بلکہ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ امام سامنے ہوتا ہے ہماری نگاہوں پر پردہ ہوتا ہے ہماری نگاہوں اشارہ دو ایک واقعات اگر حیات رہی زندگی رہی سلسل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا ثبوت کے طور پر ہماری نگاہوں پر پردہ ہوتا ہے بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی امام کی لیکن اس فقط ملاقات کرنے والا سمجھ نہیں پاتا ہے کہ ہماری ملاقات امام سے ہو رہی ہے بعض تو سمجھیں نہیں پاتے ہیں بعض کو اگر سمجھ بھی آتا ہے تو بعد میں امام سے ملاقات ختم ہو جاتی ہے اور وہ دنگاہوں سے غائب ہو جاتے ہیں تب اندادہ ہوتا ہے کہ جس سے ہم مل لے تھے وہ تو ہمارا امام تو نگاہوں پر پردہ ہوتا ہے لہذا روایتیں یہی ہیں کہ جس پر امام خکم الہی سے سامنے آئیں گے تو لوگ تاجب سے کہیں گے کہ ہم اس سے ملاقات کر چکے ہیں ہم اس سے مل چکے ہیں فلا مقام پر انہیں نے مدر کی تھی فلا مقام پر یہ ہم مکہ میں ملے تھے فلا مقام پر مدینے میں ملے تھے فلا نہا پر یہ ملے تھے یعنی لوگ پہچانے ہی انہیں کہ ہم اس سے تو ملاقات کر چکے ہیں اس کا مطلب یہ ہے جس کے لئے کسی بہت اچھیا جملہ کا ہے ہمارے کسی عالمی دین نے کہ شخص امام پردے میں نہیں ہے بلکہ شخصیت امام پردے میں شخصیت امام پردے میں ہے اور ہم لوگوں کے ساتھ بھی کبھی کبھی یہ معاملہ ہو جاتا ہے اگر کوئی جو ہے وہ امام آبا قبا میں ہمیں چونے دیکھتا رہو اور ہم ایک دم سے کرتے پیجامے میں سامنے آ جائیں تو وہ پہشان نہیں پاتے کہ یہ ہوئی مولانا ہے دیکھیں میں وہی ہوں مگر کہ وہ پہشان نہیں پاتے اس کا مطلب ہے شخص سامنے ہے بہت شخصیت پردے میں آ جاتی ہے شخصیت پردے میں آ جاتی ہے لہذا امام بہت کہتے ہیں شخص ہمارے سامنے رہتے ہیں بگر ان کی شخصیت پردے میں رہتی ہے دیکھنے والا پہشان نہیں پاتا یہ ہمارا امام ہے یہ ہمارا حادی اور رہبر اور رہنما ہے سلوات بھیجے بس آخری جبلہ جو اس کرنا چاہتا ہوں کہ چھتے امام جعفر سادر کہ جو یہ آپ کا یہ فرزن پردے میں ہوگا تو ہدایت کیسے کریں گے پھر رہنمای کیسے کریں گے تو امام نے ارشاد فرمائی یہ بھی عرض ہو چکا ہے کہ صرف یاد دہانے کے لیے امام نے فرمائی کہ غیبتیں دو طرح کی ہوتی ہیں غیبتیں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک غیبت وہ ہے جو جناب یوسف کو ملی تھی اور ایک غیبت وہ ہے جو اصحاب قہف کو ملی ہے امام فرمائی ہیں کہ ایک غیبت وہ ہے جو اصحاب قہف کو ملی اور ایک غیبت وہ ہے جو جناب یوسف کو ملی کہا کونسا فرق ہے کہ اصحاب قہف جو غیبت ملی ہے وہ غار کے اندر شبے ہوئے ہیں نہ ان کو ہماری خبر ہے نہ ہمیں ان کی خبر ہے وہ اب بات میں ظاہر ہوگے امام کے دمانے وہ آئیں گے سامنے آئیں گے لیکن اس وقت ہم ان سے بے خبر ہیں وہ ہم سے بے خبر ہیں جب سو رہے ہیں تو ان کو ہماری خبر نہیں وہ کہاں پر ہیں اس کو ہم خبر نہیں رکھتے تو یہ غیبت وہ ہے جو اصحاب قہف کو ملی لیکن ایک غیبت وہ ہے جو یوسف کو ملی تھی وہ غیبت یہ تھی کہ یوسف کے سارے بھائی سامنے تھے یوسف کے سارے بھائی سامنے تھے یوسف سب کو پہچان رہے تھے بھائی یوسف کو نہیں پہچان رہے تھے اس کا مطلب یوسف سامنے تھے مگر یوسف کی شخصیت پر دینی تھی بس ایسی غیبت ہمارے امام کو بھی نہیں گی کہ سامنے رہیں گے بلکہ ہم پہچان نہیں پائیں گے شخصیت پر دیم ہوگی سلوان بھی دے یہی یہی امام ہمارا محافظ ہے یہی باپ ہمارا رحمہ ہے یہ امام ہمارے اہر عمل کو دیکھ رہا ہے امام یہ نہیں ہے وہ کسی پردہ پہ چھپے پہ ہے ہر عمل کو ہمارے دیکھ رہے ہیں ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں بس یہی پر ہمارے عقیدے کی کمزوری کا پتہ چلتا ہے عقیدے کی کمزوری کا پتہ چلتا ہے کہ ہم کوئی احساسی نہیں ہوتا کہ ہمارا امام ہمیں دیکھ رہا ہے یہ ہمیں احساس نہیں ہوتا اگر یہ ہمیں احساس ہو جائے کہ ہمارا امام ہمارے عمل کو دیکھ رہا ہے تو ایک ایک قدم خوک خوک قدم رکھیں گے آپ دیکھیں کہ اگر پتہ چل جائے جب پہلے زمانے میں چوریا ہوا کرتی تھی دکانوں کے اندر مالوہ یہ اٹھا لیا جیب میں رکھ لیا یہ اٹھا لیا جیب میں رکھ لیا لیکن آپ چوری نہیں ہو پاتی چاروں طرف کیمرے لگے ہوئے چاروں طرف کیمرے لگے ہوئے کہ اچھی چھپا کے رکھی ادھر گیٹ کے اوپر ماں پہ واشمین نے فورا ہاتھ پکڑا آپ چوری کر کے لیے جا رہے گا کیسی چوری انہیں پوری فلم لکھا جی دیکھیں اس طرح سے اٹھا کر آپ جیگ میں رکھ رہے ہیں تو اگر پتہ چل جائے کہ کیمرے چل رہے ہیں تو انسان اپنے عمل قابو میں رکھتا ہے اور ایک ایک عمل اپنے احتیاط کے توحت کرتا ہے اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ ہمارا امام ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہر قدم ہمارا احتیاط سے اٹھے گا اور ہر حمل ہمارا احتیاط سے اٹھے گا بس یہی عقیدہ اگر ہم قامل کر لیں کہ ہمارا امام پہ دیکھ رہا ہے تو ہماری زندگی بدل جائے گی ہمارا کردار بدل جائے گا اور ہماری حیات بلندہ ہے یہ سلوات بھائی دیبا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَعَسُرِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمُنُوا الْصَالِحَاتِ وَتَوَعَ وَالصَّوَ بِلْخَقِ وَتَوَعَ وَالصَّوَ بِلْسَبْقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَحَمْدُ لِلَّهِ اِسْتِطْمَامُ لِلنِّعْمَتِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ اِسْتِسْلَامُ لِعِزَّتِ وَلَا إِلَّا 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 إِقْرَارٌ بِي وَحْدَانِيَتِ وَحَذْبُنَا اللَّهُ فَاقَتَنَا إِلَا كِفَایَتِ وَشَدُوَنَّ محمد رسول اللہ سید بریتِ صلی اللہ علیہ وَاللہِ فِي آئِ مِنِ افتَلْتَتْتَقُ اللَّهِ عَبَادَ اللَّهِ وَحْذَرُ الدُّنْيَا فَإِنَّا دَارُ عَبُلْعَنَا وَآخْرَفَنَا فِي حَلَالِ حِسَابٌ وَفِي حَرَامِ عَقَابٌ مَنْ افْتَغْنَا فِي آفتَنَا مَنْ افْتَقَرَا إِلَا حَذُرْنَا وَمَنْ اَفْسَلَا بِيَا بَسْسَلَتْهُ وَمَنْ اَفْسَلَا إِلَهِ عَبَدْتْهُ فَاسْتَعِدُّ رَحْمَكُمَ اللَّهِ وَمَنْ حِسَابَ وَقْتَنَ مُلْبُهُلَا فَإِنَّا تَمُرُ وَاسْتَحَابَ اللَّهُمَّا صَلِّ عَلَى سید المرسلین وشفیل مذلمین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وامام المسلمین علی بن ابی طالب علیہ السلام وسید سالعالمین فاطمہ بن رسول اللہ والحسنین وشتبہ والحسنین شہید ابی کربلا وعلي بن حسین وحمد بن علی وجعفر بن محمد وغوث بن جعفر وعلي بن موسیٰ ومحمد بن علی وعلي بن محمد والحسن بن علی اہلین وصلاة والسلام اجمعین اللہم صلی على مولانا صاحب الزمان الہجت القائم بسق المتزن بہدی اللذی بمقائب قیت الدنیا بیمنہ رزق الورا و بیوجودہی ثبت الارض والسما ان اللہ یعمر بالعدل والحسان ویتائی ذو القربا وینہ عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظكم لعلكم تذکرون